السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں مدنی کہتا ہم پڑھتے ہیں اور آج ہم سبق نمبر اکیس کے دوسرے پارٹ کے اندر جا رہے ہیں یعنی ہم نے پہلے سبق نمبر اکیس کے اندر پڑھا تھا ویسے آپ کو پیچھے بھی سارا کچھ یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر یہ آگے سبق پڑھنے کا مزہ آتا ہے پیچھے سے بندے کو یاد ہو ذہن کے اندر ہوں ہم نے کیا پڑھا تھا کیسے پڑھا ٹھیک ہے تو یہ سبق نمبر اکیس شروع کر لیتے ہیں اگر آپ کو پیچھے سے آتا ہے تو آپ کے لئے آسان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشور عالینا رحمتک یاد الجلال والاکرام کتاب پڑھنے کی دعا ہے جو سبق یاد کرتے ہیں انشاءاللہ وہ یاد رہتا ہے سبق نمبر اکیس وقف کے بارے میں ہے اور وقف کے بارے میں ہم نے پیچھلے پارٹ کے اندر پڑھ لیا تھا پیچھلے حصے کے اندر اسی سبق کے پیچھلے حصے کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وقف کے معنی ڈھیرنے رکنے کے ہیں آواز اور سانس ختم کر دی جاتی ہے زیر زبر پیش یا دو زیر یا دو پیش کھڑا دیر یا الٹا پیش ہو تو پھر اس کو ساکن کر دیتے ہیں دو زبر ہو تو انہیں علف سے بدل دیں تا ہو تو اس کو ہا ساکن سے بدل دیں کھڑا دبر یا حرف مددہ ہو تو ان کو یعنی کھڑا دبر حرف مددہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے مشہدد حرف پر کوئی وقف کریں گے تو تشدید باقی رکھیں گے حرکت گرہ دیں گے ٹھیک ہے نون قتنے کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ تنمین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر کے بعد حمزہ وسلی آجائے وسلی سے مداد ملا ہوا ٹھیک ہے حمزہ وسلی آجائے تو وسل میں یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں حمزہ وسلی کو گراتے ہوئے یعنی اس علف کو گرا دیں گے یا اس حمزہ کو گرا دیں گے ٹھیک ہے تو جو تنمین کی نون ساکن ہوتی ہے نا پیچھے ہم نے پڑھا تھا تنمین والی تختی میں آپ دیکھ لیں تنمین نون ساکن ہوتی ہے جو کلمہ کے آخر میں آتی ہے اس لئے اس کے بعد نون ساکن کی طرح نکلتی ہے تو یہ تنمین نون ساکن ہوتی ہے تو اس نون ساکن کو جو تنمین کی ہے تن تین تن اس نون کو چھوٹا سا لکھ دیں گے زیر دے کے ٹھیک ہے اس کو نون کتنی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے پڑھ گیا تھا اس کی مثال بھی یہاں پر دیکھ لی تھی یہ دیکھیں یہ ایسے یہ ہے خیرہ نلوہ سیتو ٹھیک ہے تو اب اس حصے کے اندر سبق نمبر اکی اس حصے کے اندر ہم بات کریں گے میں سے وہ بھی آپ دیکھنا چاہتے تو نیچے جو ہے نا ڈسکریپشن کھولیں گے تو وہاں پر ساری ویڈیوز جود ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں علامات وقف وہ تھا وقف ٹھیک ہے کہ وقف کریں گے تو زیر زبر پیش کو یا الفاظ کو کیسے چینج کرتے ہیں کیسے بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی سانی کے لیے ٹھیک ہے ورنہ بدلتے نہیں ہیں وہ اثر حالت میں آتا ہے تب وقف میں ٹھیک ہے تو علامات وقف چند علامات ہوتی ہیں جو قرآن پاک پر لکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان علامات پر وقف کرنا کیسا ہے آیا جائز ہے نجائز ہے لازمی ہے یا کوئی بات نہیں کریں یا نہ کریں یا ہرگز نہیں کرنا چاہیے وہ یہاں پر یہ چیزیں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو علامات وقف چند علامات وقف کی تفصیل درجزیل ہے ٹھیک ہے چند علامات وقف ویسے تو اس سے بھی زیادہ ہیں تفصیل آگے بھی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے وہ بتائی ہیں جو ہمارے سمجھنے اور سیکھنے اور عمل کرنے کی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے یہ گول دائرہ بنا کے دکھایا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا گول دائرہ سا بنا ہوتا ہے یہ آیت جب ختم ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ دائرہ لگا کے بیچ میں اس کے نمبر بھی لکھا تھا ایک دو چین چار پانچ سنتالی اٹھ تالی پچاس ایک سو بیس ایک سو پچاس دو سو اس طرح تو یہ آیت کا نمبر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گول دائرہ کا یہاں آیت مکمل ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ٹھہرنا چاہیے کیونکہ آیت مکمل ہو جاتی ہے آگے ہے میم ٹھیک ہے تو میم کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ جو میم ہے نا اس طرح یہ میم اگر کہیں پہ لکھی آ جائے ٹھیک ہے آیت کے درمیان میں ہو یا آیت ختم ہونے پہ ہو تو یہ کہتے ہیں یہ وقف لازم آخر میں میم آگے لازم میم ٹھیک ہے میم وقف لازم کی علامت ہے یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے ٹھیک ہے ضرور ٹھہرنا چاہیے آگے ہے ٹا نہیں ٹا موٹا ٹا جو ہے مستعر یوالا ٹا ہوا یہ وقف مطلق کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے مطلق کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے یعنی ٹھہر جائیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے آگے ہے جیم یہ بھی چھوٹا سا جیم آیت کے اندر یا آیت ختم ہونے پہ لکھا ہوتا ہے تو یہ وقف جائز جائز کی علامت ہے یہ وقف جائیم آگیا نا جائز کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے یعنی ٹھہر جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر نہ بھی ٹھہریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں جائز ہے ٹھیک ہے آگے ہے زا راز زا جو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ زا سیٹی والی یہ وقف مجووز مجووز زا آگیا نا ٹھیک ہے اس کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے یعنی ٹھہر گئے تو کوئی حرج نہیں جائز تھا لیکن اگر نہ ٹھہریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے یہ جیم اور زا یہ بالکل ایک دوسرے کے انٹی ہیں بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں جیم میں یہ ہے کہ ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز اور زا میں ہے کہ یہاں ٹھہرنا جائز اور نہ ٹھائرنا بہتر ہے یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں آگے آگے سعاد یہ وقف مرخص یہ سعاد آگیا مرخص وقف مرخص کی علامت ہے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے یہاں پر جائز نہ جائز کچھ نہیں بتایا یہاں پر یہ بتایا کہ یہاں بس ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور ملا کر ہی پڑھنا چاہیے آگے لام الف لا جو ہوتا ہے یہ بھی کبھی آیت کے اوپر کبھی آیت کے درمیان میں اس طرح آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ لام الف لا جو ہے نا یہ اگر آیت کے اوپر آ جائے لکھا ہوا جس طرح انہوں نے مثال بھی دی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں اس طرح سے اگر آیت کے اوپر لکھا آ جائے تو پھر تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ ٹھہر جائیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں تو اختلاف ہے نا بعض کہتے ہیں ٹھہر ہو بعض کہتے ہیں نہ ٹھہر ہو تو آپ ٹھہر جائیں یا نہ ٹھہر ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے اور آیت کے علاوہ لا ملی فلا لکھا ہو تو نہ ٹھہریں یعنی آیت کے درمیان میں لکھا ہو تو پھر نہ ٹھہریں اگر آیت مکمل ہونے پر لکھا تو پھر اس میں اختلاف ہے آپ ٹھہریں یا نہ ٹھہریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں تو مطلب اگر درمیان میں ہے تو نہ ٹھہرے یہاں پر اعادہ اعادہ کہتے ہیں وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کے پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں یعنی جب آپ ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں پہ رکنا نہیں چاہیے تھا پیچھے علامات آگی نا کہ یہ رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے تو اب ایسی جگہ پہ آپ کا سانس ٹوٹیا جہاں رکنا نہیں چاہیے تھا جیسے یہ ساد ہے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن آپ یہاں رک گئے تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے یعنی ایسی جگہ رکھیں جہاں پر رکنا نہیں چاہیے تھا تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں ایک دو لفظ پیچھے سے شامل کر لیتے ہیں تو اس کو اعادہ کہتے ہیں یعنی دوبارہ وہی لفاظ پڑھنا پیچھے سے ملا کے پڑھنے کو وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کے پڑھنے کو عائدہ کہتے ہیں یہ ہو گیا جی ہمارا مسئلہ ہر یہاں پر وقف کی علامات کون سی ہیں ان کا حکم کیا ہے تو یہ سوالات ہوتے ہیں اور یہ نہایت اہم ہیں آپ کو آنے چاہیے تو یہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا گئے ہوگی اس کی اس میں کوئی ٹینشن کی علامت نہیں ہے جو یہاں لفاظ ہے نا وہ ان کے نام کے اندر بھی آتے ہیں اس لیے ان کو یاد کرنا آسان ہے جیسے میم لازم تو یہ ان کے نام کے اندر وہ لفاظ آجاتا ہے اس لیے ان کو یاد کرنا آسان ہے ٹینشن کی بات نہیں ہے کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر دین اسلام سیکھنے کی قرآن سیکھنے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں تا کہ ہماری ملقات بار بار ہوتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ